السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ ربی عبدالعال افلاق بالعرضین والصلاة والسلام علی سجد الانبیاء بالموصلین وعلا آلہ واصحابہ ادنعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم الا انعوذ یا اللہ لا خطم علیہم ولا ہم احسنون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم حضرات اگرامی بقار اس دنیا میں جب سے یہ دنیا آباد ہوئی ہے جس تاریخ سے اس دنیا کا وجود ہوا ہے جس تاریخ سے اس دنیا کی بنیاد رکھی دیئی ہے اس تاریخ سے لے کر آج تک اس دنیا میں اچھے انسان بھی آئے اور برے انسان بھی آئے اسی دنیا میں اللہ والوں کی جماعتیں ہر وقت میں آتی رہتی ہیں ہر وقت میں آئی ہیں اور اس وقت بھی اس دنیا میں اسی زمین کے اوپر اللہ والوں کی ایک بہت بڑی جماعت عدیتی ہے جسے ہم اولیاء اکرام کی جماعت سے یاد کرتے ہیں حضرات اللہ والوں کو اللہ تبارک و تعالی نے اتنا بڑا پاور دیا ہے اتنا بڑا اختیار دیا ہے وہ جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں اللہ کی قدرت سے ان کو وہ پاور حاصل ہے ان کو وہ مقام حاصل ہے کہ وہ جس طرف چاہیں اس طرف ہوا کا رکھ پھیر دیں اگر وہ چاہیں تو وہ موجوں کی تغیانی پر مسلح بچھا کر نماز ادا کر لیں وہ چاہیں جو چاہیں وہ کر دیں دم میں جو چاہیں وہ کر دیں ان کو اللہ کی جانب سے اتنا بڑا اختیار حاصل ہے ان کو اتنے بڑا پاور اللہ کی جانب سے حاصل ہے اولیاء راہست خدرت اس الہ تیر جستہ باز گردانہ زراح یعنی اللہ والوں کو اللہ کی جانب سے وہ بقار حاصل ہے وہ مقام حاصل ہے وہ پاور حاصل ہے کہ وہ چاہیں تو کمان سے رکلا ہوا تیر بھی باپس کر سکتے ہیں حضرات محترم اسی ہندوستان کی سرزمین پر ایک شہر ہے قنیوج قنیوج شہر کے قریر میں ایک گاؤں ہے جس گاؤں کا نام مدار پر ہے حضرات محترم اس مدار پر کے اندر اس مدار پر گاؤں کے اندر ایک مزار ہے ایک اللہ والے کی درگاہ ہے جنہیں سب لوگ لال شہید باوا کے نام سے جانتے ہیں اور پہچانتے ہیں حضرات محترم ایک دو روز قبل کی بات ہے حضرات کے بہاں پر ایک چور آیا اس چور نے آنے کے بعد حضر لال شہید بابا رحمت اللہ تعالیٰ کی درگاہ پر جو پیسو کی گولک ہوتی ہے جس کے اندر نظرانہ ایک رکھتہ ہوتا ہے جس کے اندر لوگ اپنی مرادیں پوری کرنے کے لیے اور لوگ اپنی تمام طرح کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے لوگ اپنی نظرانے کی منتے مانتے ہیں اور جو لوگ اپنی جیب سے نکال کر روپیہ دو روپیہ یا دس روپے جس طرح سے بھی ہوتا ہے وہ اس بولک کے اندر جوا کرتے ہیں حضرات وہ چور آیا اس چور نے آنے کے بعد حضرات محترم اس کے اندر ہاتھ ڈالا چوری کرنے کی کوشش کی لیکن حضرات آپ جانتے ہیں اللہ والوں کا بقار کیا ہے اللہ والوں کی پاور کیا ہے اللہ والوں کی اختیارات کیا ہے اللہ والوں کا مقام کیا ہے یہ وہ اللہ والے ہیں اگر آپ اپنی پر آ جائیں اگر جب یہ فائز پر آ جائیں تو ایسے رحمت کے دریا بہاتے ہیں ایسے فائض و کرم کے دریاء بہاتے ہیں کہ انسان جو ہے بالکل مالہ مال ہو جاتا ہے اور جب یہ پکڑنے پر آتے ہیں ان کی پکڑ نہیں سکت ہے جب یہ پکڑنے پر آتے ہیں تو حضرات کوئی دنیا کر دنیا میں کوئی بھی ان سے چھوڑانے والا پیدا نہیں ہوا ہے حضرات محترم وہ چور آیا اس چور نے آنے کے بعد اس مولک کے اندر ہاتھ ڈالا اس صندوق کے اندر ہاتھ ڈالا اور جیسے ہی اس نے ہاتھ ڈال کر حضرات بہی سے نکالنے کی چوری کرنے کی کوشش کی حضرات تو آپ اسکرین پر مراہدہ کر رہے ہیں کہ فوراں لال شاہ بابا کا یہ لال شاہ بابا کا یہ جو ہے ان کی کرامت ہوئی اور انہوں نے اس کا فوراں ہاتھ بہی پکڑ لیا اس کا ہاتھ بہی پھس کر رہ گیا اور وہ بالکل وہاں سے نکن نہ سکا تو حضرات آپ سے کہا میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ والوں کی بھکار کو سمجھو اللہ والوں کی پاور کو سمجھو یہ دینے پہ آتے ہیں تو اتنا دیتے ہیں کہ تمہاری جھولیاں چھوٹی پڑ جاتی ہیں اور جب یہ پکڑنے پر آتے ہیں تو حضرات ایسے پکڑتے ہیں ان کی پکڑ سے اللہ اس کا رسول چھوڑا دے تو چھوٹ جاؤ گے برنہ تم کبھی چھوٹ نہیں ہی سکتے ہو تمہاری دنیا بھی تباہ ہو جائے گی تمہاری آخرت بھی برباد ہو جائے گی اس لیے اپنی دنیا اور آخرت سوار نہ چاہتے ہو آپ کو چاہیے کہ اللہ والوں کی بارگاہ میں جاؤ تو خلوس اللہیت کے ساتھ جاؤ دل جھکا کر ان کی بارگاہ میں جاؤ ان کی بارگاہوں میں جا کر تم جو ہے مرادیں مانگو ان کا وسیلہ دے کر اللہ سے مانگو اللہ تعالیٰ تعالیٰ تمہیں ضرور نواد لے گا لیکن یاد رکھو کسی بھی اللہ والے کی بارگاہ میں جا کر ایسی نازیبہ حرکت کرنے کی کوشش مت کرنا ورنہ یاد رکھنا تمہاری زندگی بھی تباہ ہو جائے گی ان کا تباریٰ تعالیٰ حمد سب کو حسن عمل کی تو اکمل قطاع فرمائے گا